اومیگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال دو ہزار اکیس میں ہم سے بچھڑنے والی شو بیس شخصیات کون کون سی تھی روان سال دو ہزار اکیس میں پاکستان میں جہاں متعدد شخصیات کرونا کے باعث انتقال کر گئیں وہیں شو بیس انڈسٹری سے وابستہ بڑے بڑے نامور افراد بھی اپنے مداہوں سے بچھڑ گئے دنیا سے رخصت ہونے والوں میں پہلا نام ماضی کی معروف اداکارہ اور شاند شاہد کی والدہ نیلو فر بیگم ہے جو تیس جنوری دو ہزار اکیس کو انتقال کر گئیں جبکہ پاکستانی فلموں کے رمانوی ہیرو کہلائے جانے والے اور انیس سو ستر کی مقبول فلم ہیر رانجھا میں رانجھا کا کردار ادا کرنے والے اداکار اجاز دورانی طویل علالت کے بعد یکم مارچ کو چل بسے پاکستان ٹیلیوین کی پہلی میزبان کا اعزاز رکھنے والی ریڈیو اناؤنسر کنول نصیر کچھ عرصہ علیل رہنے کے بعد چھبیس مارچ کو ستر سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچھ کر گئیں پاکستانی راموں کی مالکہ کا خطاب رکھنے والی اور ڈراما نگار حسینہ مہین اناسی برس کی عمر میں ستائیس مارچ کو انتقال کر گئیں فیساباد کی کلاسیکل گھرانے کے چشم و چراغ اور نامور صوفی اور لوگ گلوکار استاد شوکت علی خان کچھ عرصہ علیل رہنے کے بعد دو اپریل کو جگر کے عارضے کے باعث حسبتال میں دم توڑ گئے عالمی وبا کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو نگل لیا وہیں سینئر اداکراؤں بشرا انساری اور اسمہ ابباس کی بہن اداکارہ سنبل شاہد بھی چھ مئی کو جان لیوا وائرس کے باعث اپنے پرستاروں سے جدا ہو گئیں پاکستانی فلم انڈسٹری اور ٹیلی وین کی نامور اداکارہ تلت صدیقی نو مئی کو بیاسی برس کی عمر میں وفات پا گئی جبکہ معروف فنکار اور مزاہ نگار فاروق کیسر عرف انکل سرگم پندرہ مئی کو حرکت قلب بند ہونے سے پجھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے دوہزار اٹھارہ میں برین ٹیومر کا شکار ہونے والے معروف گلوکار اور مسیقار فرہاد ہمائیوں آٹھ جون کی صبح اللہ کو پیارے ہوئے نوجوان فنکار کی موت ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں سمیت شو بیز انڈسٹری کے لیے کسی سانہے سے کم نہیں پاکستان ٹیلیوین کی سینئر عدکارہ خرشید شاہ اور عدکار سلمان شاہد کی والدہ پچانوے برس کی عمر میں لاہور میں ستائیس جون کو دنیا سے رخصت ہو گئی شامہ پیگیاں دھولا تساڈی یاریاں پیار نال پیار دا جواب ہونا چاہیدہ اور کوئی دسوں ہاں سجندہ حال جیسے گیت گانے والے گلوکار اللہ دیتا لونے والا کا انتقال انتیس جون کو ہوا جبکہ اردو اور سندھی زبان کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کرنے والے پاکستان کے سینئر عدکار انور اقبال بلوچ بھی علالت کے باعث یکم جولائی کو وفات پا گئے سال دوہزار اکیس میں جہاں شو بیز شخصیات اپنی طبعی موت کے باعث دنیا سے کوچ کر گئیں وہیں پاکستان شو بیز کی دنیا کی معروف خوبرو موڈل نیاب ندیم کو اس کے ستیلے بھائیوں نے غیرت کے نام پر گیارہ جولائی کو قتل کر دیا اور ان کی تشدد زدہ لاش لاہور میں واقع گھر سے ملی تھی تنہائیاں اور انکہی جیسے مقبول ترین ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والی پاکستان کی لیجنڈری اداکارہ سلطانہ زفر کا انتقال سولہ جولائی کو ہوا ڈراما انڈسٹری کے لیے خانی باندھی دمسی خدا میرا بھی ہے اور سرخ چاند جیسے معروف ڈراموں کی کہانی لکھنے والی ڈراما نگار اسما نبیل طویل عرصے تک کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے دو جولائی کو ہمت ہار بیٹھیں اور پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کو خیر آباد کہ گئیں سینئر اداکارہ دردانہ بٹکا بارہ اگست کو کرونا وائرس کے باعث تراسی برس کی عمر میں کراچی میں انتقال ہوا تھا سینئر اداکار تلت اقبال امریکہ کے ہسپتال میں علالت کے باعث چوبیس ستمبر کو چل بسے تھے لیجنڈری کومیڈین اداکار اور میزبان عمر شریف چھے سٹھ سال کی عمر میں دو اکتوبر کو جرمنی میں انتقال کر گئے تھے انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ خالق حقیقی سے جا ملے صوبہ پنجاب کی دار الحکومت لاہور سے تعلق رکھنے والے ایوارڈ یافتہ ڈھول استاد ذلفکار علی المعروف پپو سائیں طویل عرصے سے گردوں کے عرض میں مبتلا تھے ہسپتال میں دوران زیر علاج رہتے ہوئے آٹھ نومبر کو دم توڑ گئے آخر میں پاکستان کی نامور شخصیت اور سینئر اداکار اور صداکار سہیل اسغر 65 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد تیرہ نومبر کی دوپہر کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی